منسٹر صاحب نے جی جواب دیا ہے اور اس میں میں ان کی توجہ جو آخری پیراگراف ہے ان کے جواب کا اس کی طرف مبزول کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ گیزیٹڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں جس کے اندر اگر اوور بلنگ یا ڈیو ڈیٹ سے آگے ایجسمنٹ کی جائے تو وہ آٹومیٹکلی فردر مہینہ جو آرہا ہوتا ہے اس میں ایجسٹ ہو جاتی ہے تو جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلنگ ڈیپارٹمنٹ کے پاس گیزیٹڈ ہالیڈیز کا کیلینڈر موجود نہیں ہوتا بلنگ ڈیپارٹمنٹ اس کو جو ایجسمنٹ کرتا ہے وہ ابھی تک کتنا اماؤنٹ ہے جو ایجسٹ کیا گیا ہے اور کتنے وہ کنزیومرز ہیں اور کن کن ڈسکوز میں یہ سیچویشن ہے اور ایک اور بات کہ یہاں تو ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر مہینہ جو ہے ہر گھنٹہ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں تو کیا جو ایجسمنٹ ہے وہ مریم اورنزیب صاحبہ اگر سپیسیفک سوال کر دیں جی میں سپیسیفک تینوں سپیسیفک سوال کیا جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں گر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ پہلے تو کیا گیزیٹڈ ہالیڈیز کے اندر ایجسمنٹ جو ہیں وہ پہلے ہی کیوں نہیں کر لی جاتی کیونکہ گیزیٹڈ ہالیڈیز اناؤنسٹ ہوتی ہیں دوسرا یہ سوال ہے کہ جو اماؤنٹ ایجسٹڈ ہے وہ کس ریٹ کے اوپر ہوتا ہے کیا وہ پچھلے مہینے کے ریٹ پر ہوتا ہے کہ جس مہینے ریٹ ایجسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آج عوام کا مسئلہ ہر مہینہ ان کو بجٹ منجمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو مہنگائی کی شرائع وہ ہر سیکنڈ بڑھ رہی ہے تو یہ بھی منسٹر صاحب بتا دیں اور آخر میں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گی اور منسٹر صاحب کو بھی کہوں گی کہ اگر وہ جو ایجسمنٹ کنزیومر کا جو معاملہ ہے بلنگ کا وہ اگر گورنمنٹ اشورنس کمیٹی کو بھیج دیا جائے تاکہ اس کے اوپر کمپلیٹ مونٹرنگ ہو کہ کتنی ایجسمنٹ ہوئیں کون سے مہینے میں ہوئیں کس مہینے سے ریلیٹڈ ہوئیں اور برائے مہربانی جو ڈسکوس کے بل کلیکشن ہے ان کا اماؤنٹ اس وقت کیا سٹیٹس ہے وہ بھی بتا دیں یہ جولائی اور آگست میں معاملہ اٹھا تھا کہ اشورہ کی اور عید کی ہولیڈیز کی وجہ سے جو چند بلز تھے ان کے اندر یہ کمپلین موصول ہوئی تھی کہ یہ لیٹ ریڈنگ ہوئی ہے لیٹ ریڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چند یونٹ ہوتے ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج نہیں مل رہا ہوتا جو زیرو تو ٹو ہنڈرڈ یونٹس پہ اگر لیٹس سپوز کم بل ہے تو وہ جب زیادہ یونٹ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں ایک یا دو دن کے تو اس کے اوپر وہ ان کو زیرو تو ٹو ہنڈرڈ والا جو ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا وہ تیریف سلیب جو ہے صرف ان چند یونٹس کے لیے بار جاتا ہے باقی بل جو ہے وہ ایز ایز ہی رہتا ہے کیونکہ جو پہلے یونٹس ہیں وہ پچھلے لور تیریف سلیب پہ ہی بلڈ ہوتے ہیں یہ خود ہی ہم نے نوٹس لیتے ہوئے اس کے اوپر میرے احکامات کے اوپر ایک انویسٹگیشن کی گئی تھی اور کوئی بہت زیادہ کانٹیٹی جو تھی وہ فائنڈ نہیں کی گئی تھی جہاں پہ یہ یہ ایرگولیریٹی پائی گئی ہو اور ان کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ان کو وہ ایڈجسٹ کریں ان کے فیوچر کنزمشن بلز کے اندر فیوچر کنزمشن بلز میں جب وہ ایڈجسٹ ہوئیں گے تو وہ جتنی بھی رقم اگر کوئی کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ جو تیریف سلیبز کے اندر سے ان کو ایڈوانٹیج چند یونٹس کے اوپر ایکسٹرا ان کو بلنگ ہوئی وہ ان کو واپس ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے وہ تقریباً تمام رقم جو ہے وہ پھر واپس کر دی جائے گی دوسری انہوں نے جو بات کی کہ بل کیوں بار رہے ہیں تو وہ اس کا جواب بھی نہیں کو دینا چاہیے کیونکہ ہم نے تو کوئی بجلی گھنوں سے سودا نہیں کیا جب سے ہم آئے ہیں یہ سارے پچھلی حکومت کے کیے ہوئے سودے تھے جن کی بنیاد پہ کپیسٹی پیمنٹس ڈیٹھ سو ارب سے دو ہزار تیرہ میں بڑھ کے آج آٹھ سو ارب کی ہو چکی ہیں اور یہ بڑھ کے تقریباً تین ہزار ارب تک چلی جائیں گی چند سال میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوا کوئی سودا نہیں ہے یہ تمام پاکستان مسلم ریگ نون کے کی ہوئے سودایں ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ جی شکریہ سپیکر صاحب میں ایک خبر کا پہلے تو حوالہ دوں گی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے لیکن پہلے یہ جو بجلی کی مد میں بلوں کی مد میں ہر قسم کا ٹیکس چارج کیا جاتا ہے فیول ایجسمنٹ چارج کیا جاتا ہے سرکیولر ڈیٹ جن کا آپ نے پرامس کیا تھا کہ وہ ختم کریں گے وہ تگنا ہو گیا ہے اس کی ایجسمنٹ آپ کرتے ہیں حتیٰ کہ پی ٹی وی کے اوپر بھی آپ جو چارجز ہیں وہ فیول اس میں الیکٹرسٹی بلز میں دیتے ہیں لیکن اب حیرت یہ ہے کہ حال ہی میں آپ نے دھائی روپے مختلف اوقات پر دھائی روپے پر یونٹ بجلی کے ٹیریفز انکریز کیے ہیں اب وہ آج کا جو آپ کا انکریز کیا گیا ٹیریف ہے وہ آپ سبٹیمبر سبٹیمبر کے بل کا ایجسمنٹ آج کی بل میں ایجسپ کر رہے ہیں which means you are doing retrospective adjustment 34 billion روپیز آج کی خبر ہے ہو سکتا ہے غلط ہو 34 billion روپیز آپ کنزیومر سے بٹو رہے ہیں by retrospective adjustment یہ کس قسم کا انصاف ہے یہ تو حدہ خوری ہے منسٹری فاردل جی جی منسٹری جی یہ میں واضح کر دوں کہ یہ وہی انصاف ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا اور اس کو فیول کاسٹ adjustment کہتے ہیں اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے نیپرا ایک ٹیریف جو ہے وہ دیترمن کرتا ہے اور ہمارے کیونکہ اکثر جو پاپاو پلانٹس ہیں وہ امپورٹڈ فیولز پہ چلتے ہیں امپورٹڈ فیولز میں تین اقسام آتی ہیں پہلی آتی ہے کول دوسری آتی ہے ال ان جی اور تیسری آتی ہے فرنس آئل اگر نیپرا کے کیے ہوئے ٹیریف دیترمنیشن سے امپورٹڈ پرائیسز انٹرنیشنل مارکٹ میں جو امپورٹڈ فیول جو امپورٹ ہو رہا ہے اس کی قیمت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اگلے جو مہنے آتی ہیں اس میں وہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں اس کو ڈیٹرمن کرتے ہیں یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ ایک ماہ کے لیے آتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے جہاں تک سرکولر ڈیٹ کا انہوں نے سوال پوچھا تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں ہے تو وہ لیکن جب ہم آئے تھے تو سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی جو تعداد تھی وہ ساڑھے چار سو ارب سالانہ تھی حالانکہ اس وقت کپیسٹی پیمنٹ بھی صرف چار سو ارب سالانہ کے حساب سے تھی آج ہم مسلم ریق نون کے کی ہوئے سعودوں پہ آٹھ سو ارب روپے سالانہ کپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کی جو کا جو اضافہ ہے وہ ساڑھے چار سو ارب روپے سالانہ سے کام ہو کے پچھلے سال ایک سو تیس ارب روپے سالانہ پر کام ہو کے آ چکا ہے شیر اکبر خان صاحب جی تینکیو کوئش سنار کے بعد آپ کو ٹائم دے گی میرا سپٹیمنٹی سوال یہ ہے کہ میرا منسطر صاحب سے سپٹیمنٹی سوال یہ ہے کہ میرے حلقے میں زلہ بُنیر وحسی و عریض علاقہ ہے سوال کر لیں سوال کر رہا ہوں جی اور تقریباً بارہ تیرہ سمی کے حدکوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں ہارڈی چار پائنٹ میٹر ریڈر ہو گئے اور ہر ایک یونین کونسل میں تقریباً حکومت نے بلی پرام کی ہے بروقت میٹر ریڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اوور بلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو میرا کوششن یہ ہے کہ بونیر میں میٹر ریڈروں کی جو کمی ہے اس میں مقامی لوگوں کو کب برتی کیا جائے گا جی منسٹر فارنر جی 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 یہ پیسکو کے اندر اور باقی بھی تمام ڈسکوز میں ہمیں شورٹیج ہے سٹاف کی اور گورنمنٹ پروسیجرز کے تحت اب پیسکو جو ہے وہ انہوں نے پروسیجر شروع کر دیا ہے اور اب امتحانات بھی شروع ہو گئے ہیں یہ جو لائن مین اور میٹر ریڈرز ہیں ان کے اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ آسامیاں فیل ہوئیں گی تو ان کی شکایت جو ہے وہ دور ہو جائے گی جی نیکسٹ قویسن جی محترمان یہ پاکستان منرل ڈیویلپن کارپوریشن کا ایک پروجیکٹ ہے ہرنائی شہرگہ تو ان کے ملازمین چند دن پہلے آئے تو انہوں نے ریکویسٹ اگر اس سے مطلقہ ہے مطلقہ یہ ہے مطلقہ یہ ایک کول پروجیکٹ ہے تو اس کی ایمپلائیز کی یہ شکایت ہی کہ ان کو ریکلرائز نہیں کیا جا رہا اور کافی عرصے سے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو اگر منیسٹر صاحب کے ساتھ آج اس سلسلے میں ڈیٹیل ہیں تو ذرا شیئر کرنا ہوا در اس پر پھر آلک سے ایک سیپریٹ قویسن بھی میں جمع کرا چکا ہوں یہ تو سوال پیپرا سے ریلیٹڈ ہے پیپرا رولز یہ پی ایم ڈی سی کے کولازمین کی ریکلرائزیشن کا سوال ریز کر رہے ہیں جی دعور کونڈی دعور صاحب آپ بیٹھ جائیں منیسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں جی جی دعور یہ یہ شہرگپ کے پروجیکٹ پہ میں اب منیسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ سائیں تینکیو جی محترمہ مریم اورنگ زیب صاحبہ جی قویسن نمبر جی نارٹ پریزنٹ جی بہت شکریہ پریزنٹی پریزنٹ جی قویسن نمبر جی قویسن نمبر ایٹ جی یہ آنسر بھی ٹیکن از ریڈ جی